اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہوں میں جس کا نام ہے لو سامو گورا اس لیے تو آپ کا مزاق اڑاتا ہے ایک جملہ تھوڑا سا مجھے بتانے آپ سے چلو 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 یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ لائن کے ذریعے سے وہ کچھ کیا جا سکتا ہے جو ویسے نہیں ہوتا بیوٹیفول بھائی موبائلوں کو یہ تو آپ نے میرے نالج میں اضافہ کیا ہے یہ تو مجھے پھیلانی چاہیے پوری دنیا میں کیا بیان دیا ہے آپ نے بھائی چاہے وہ لائٹ کسی ہیوی کیمرے کی ہو آہا اچھا میں تھوڑا سا سمجھا دیا مریض کو جا کر لٹائے ایک مشین میں اس کی اوپر روشنی گزاری توجہ ہے ایک مشین میں سے آپ نے مریض کو گزارا جس چاند سیکنڈ کے بعد ڈاکٹر نے بتا دیا اس کے اندر فلانجا کا ٹیومر ہے فلانجا کے اس کی اڈی ٹوٹی ہوئی ہے اس کے اندر کیا کیا ہے پورا بتایا کی نہیں بتایا بولو ہان جی اس کو سنی نے بھی مان لیا وہبی نے بھی مان لیا سیکھو گا جی اب یہ پورے کا پورا میتھڈ جو پڑھ لکھے سائنس کے سٹوڈنٹی ان کو معلوم ہے یہ پورے کا پورا جو میتھڈ ہے یہ سارے کا سارا گھونتا ہے بھائی آپ کا نالج تو کمال کا یعنی یہ ساری چیزیں ایک مشین کے ذریعے سے کیمرہ جو بنتا ہے تو ایک لائٹ اور ریزز کے ذریعے جو اندر تک گزرتی ہیں اور اندر تک وہ ساری چیزوں کا کچھا چھٹا کھول کے رکھ دیتی ہیں تو یہ لائٹ کی پاور ہے بس ایک لفظ میں نے بولنا ہے کس کی پاور ہے جلدی جلدی بولنا ہے لائٹ کی پاور ہے پھر بولو کس کی پاور ہے لائٹ کی پاور ہے کہ ایک گورے نے ایک خاص مشین کے ذریعے سے یہ جو عام لائٹ ہے اس لائٹ کو ایک خاص انداز سے پروڈیوز کیا اور اس کو ایک باڈی کے اندر منتقل کیا اور پھر اس باڈی کے اندر کیا ہے وہ اس گورے کی بنائی ہوئی مشین نے کیمرے کے ذریعے سب کچھ دکھا دیا یعنی اگر گھورا لائٹ کو کیمروں میں کنٹرول ایک خاص مشین کے اندر کر کے وہ وہ چیزیں بھی سمجھاؤ اور بتا دیتا ہے کہ جو عام نظر سے دیکھی نہیں جاتی تو اگر اللہ اپنے نور کو ولی کی نگاہ میں ڈال کر او جاؤ کام کرو بنا نکلو جو اس ولی کی نگاہ کے سامنے کوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتے تو یار کیا اتنی طاقت بھی اللہ کے نور میں نہیں مانتے ہو اے دراؤ پاہی تو انہوں اصل مسئلہ دستنے کی ہے اے وکانی نہ تو اڑکلو انجن بنیا نہ تو اڑکلو بیر اجاز بنیا یہ بابے صرف روکتے ہی رہے او جی اوپر نگاہ ماری ستوں اسمانہ دوتے ارشتے تھلے نگاہ ماری ستہ زمینہ کراس تیل بھی کراس تیل تو آج سے دو سو سال پہلے مشکل دو سو سال پہلے اٹھارہ سو تریپن میں پہلی دفعہ وہ تیل کا کون پن سلووینیا میں امریکہ میں نکلا سر ایڈون مٹھی داڑی تھی ماشاءاللہ ایک ریسچن تھے وہ اور پھر آپ کے بزرگ صرف انجن روک سکتے ہیں بنا نہیں سکتے بنا کے کیا کنٹریبیوشن ہے ایک گھڑی نہیں بنا سکے نماز کی ٹائمنگ کے لیے آج آپ کو یہ پرنٹنگ پریس بخاری مسلم جو قرآن پرنٹ ہوئے ہیں گھڑوں نے بنایا ہے یہ اجمیر شیفنوں نے بنایا ہے یہ بغداش شیفن نے بنایا ہے تو کیا اب ہم ان گھڑوں کی بھی عزت کرنا شروع کر دیں آئین ادھار دلے تو وہ بزرگ مار دیتے میں جڑے نگاہ مار کے تے چیزیں غیب کر دیں دے سن ان کا قاتل میں ہوں موسیقی